کوشکی گویل میری ایک درشک ڈلی سے جڑ گئی ہے میں سیدھے چلتا ہوں ایک منٹ ایک منٹر سنگ صاحب کوشکی گویل میری ایک درشک ڈلی سے کوشکی جو لوگ تالیبان کی تعریف کر رہے ہیں ہندوستان میں بیٹھ کے ان کے بارے میں کیا کہیں گیا سر سب سے پہلے تو جو تالیبان میں جو افغانستان میں ہو رہا ہے وہ بہت دل دہلا دینے والا ہے سر اور سر جو لوگ مطلب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت غلط ہے سر کیونکہ United Nations بھی اس کو ایک terrorist organization کی طرح ہی دیکھتا ہے تو جب آپ ایک faith دکھاتے ہو ان کو جب آپ ایک بھروسہ دکھاتے ہو کہ نہیں یہ صحیح ہے یا پھر اب یہ peace چاہتے ہیں سر تالیبان بولتا ہے اب ہم peace چاہتے ہیں اب ہم باقی دیشوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اب ہم war ختم ہو گئے ان کی جو وہ 20 سال سے کرنا چاہتے تھے سر کیونکہ تالیبان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ پتا ہے کہ اکیلے isolation میں افغانستان جیسے دیش کو نہیں چلا سکتے وہ جہاں development کی اتنی زیادہ ضرورت ہے سر وہ اکیلے میں یہ دیش چلا ہی نہیں سکتے اسی لئے اب شاید وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم شانتی چاہتے ہیں ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں پر سر میں یہ مانتی ہوں کہ جس طریقے سے وہ لوگ آئے ہیں یہی رکنا ہوگا آپ کو میں سیدھے چلتا ہوں احتجام آشمی کے پاس احتجام بتائیے احتجام جی بتائیے سجاد نومانی جو مسلمانوں کے لئے قانون بناتی مسلمان محلاؤں کے لئے خاص طور پر وہ کہتے ہیں تالیبان کے حوصلے کو سلام احتجام آشمی بھی کریں گے تالیبان کے حوصلے کو سلام میں آپ سے ایک بار پھر کہوں گا دیپک بھائی صاحب میں آپ سے ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ نے جتنی بھی ڈگری لی ہیں اس کا استعمال کریے لیکن آپ نے یہ جو نئی ڈگری بی جے پی کاریلے سے لیے ہے اس کو آگ لگا کے فیک دیجئے ہندوستان کی محلاؤں کے لئے قانون بھارت سرکار بناتی ہے سمیدھان بناتی ہے سر سر ڈیویگٹمنٹ بات کی ہے سب سے پہلے آپ اپنی سمیدھان سے اُلٹ ہی بات کرتے ہیں آپ اُمبہ کی بات کرتے ہیں آپ اسلام کی بات کرتے ہیں آپ شریعہ کاروں کی بات کرتے ہیں سر وہی تو آپ کے بھائی ہیں نا جن کو وقار بھائی جیسے آپ کے لوگ سمرتن کر رہے ہیں میرا کیریکٹر مجھ پر مت ہو گیا میں نے آپ کو کوئی سرٹیفیکٹ نہیں باتا اور نہ میرے پاس نہ میرے پاس سرٹیفیکٹ باتنے کی سیکٹری ہے آپ کی جیسے آپ بھی میرے بڑے بھائی ہیں میں ڈیبیٹ میں آپ کو بھائی بھائی بول کے ایڈریس کرتا ہوں لیکن اگر میرا بڑا بھائی موڈی سرکار کے تلوے چاٹنے لگے گا تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں بتائیے آپ سر میں آپ کے بھی تلوے چاٹنے کو اگر جس دن آپ دیش کی بات کریں گے میں بلکل دیش کی بات کرتا ہوں میں بی جے پی کی اور کانگریس کے تلوے اور میں حق کی اور نیائے کی لڑائی لڑتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہندو مسلم میرے ساب درسل جانتے ہیں کس کے تلوے چاٹتے ہیں آپ جو ہوتا ہے وہ لاشوں پر سربائیب کرتا ہے ویسے ہی بی جے پی سرکار اور آپ کا چینل مسلمانوں کی لاشوں پر سربائیب کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے موسیقی موسیقی موسیقی